محروف عالمی ابلگ اور اسلامی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک نے بھارتی وزیر آزم مودی اور ان کے دست راست وزیر داخلہ امید شاہ کی پیشکش کو ٹھوکر پر رکھ دیا زاکر نائک کو ان کی بھارتی شہریت بحال کرنے پاسپورٹ جاری کرنے سمیت ان کے ٹرسٹ کے بھارت بھر میں ضبط شدہ اساسے اور املاک واپس کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی مدلے میں مودی سرکار چاہتی تھی کہ وہ کشمیر کے معاملے میں بھارتی حکومت اور متنازع شہریت بل کی حمایت کریں تاہاں ملائشیا میں جلاوطنی کی زندگی گزارنے والے زاکر نائک نے غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے اس پیشکش کو حکارت سے ٹھکرا دیا مزید بتائیں گے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل نائن نیوز ایچ ٹی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹس اپ ڈیٹس بروقت ملتی رہیں ملائشی میڈیا سے گفتگو میں ڈاکٹر زاکر نائک نے مودی کی در پردہ پیشکش کا بھانڈا فور دیا ہے جس کے بعد مودی اور امیت شاہ نے خاموشی اختیار کر لی ہے اور ڈاکٹر زاکر نائک کی پریس کانفرنس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ڈاکٹر زاکر نائک کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھارتی سفارتی نمائندے کی اس پیشکش کو اسی ملاقات میں رد کر دیا تھا اور ان کو بتا دیا تھا کہ کشمیر کی خود ارادیت کا خاتمہ غیر آئینی عمل اور کشمیریوں کے حقوق چھیننے کے مترادف ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ نائنصافی اور ظلم و زیادتی کی کبھی حمایت نہیں کر سکتے مودی کی جانب سے بھیجے گے بھارتی سفارتی نمائندے نے زاکر نائک کو یہ بھی کہا تھا کہ کم از کم وہ بی جے پی اور وزیراعظم مودی کے خلاف تقریر کرنا ہی بند کر دیں ڈاکٹر زاکر نائک نے اس پر جواب دیا کہ ان کی وزیراعظم مودی سے کوئی ذاتی خلش نہیں اگر مودی کشمیری عوام اور بھارتی مسلمانوں کے خلاف ظالمانہ اقدامات بند کر دیں تو وہ بھی ان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیں گے دو گھنٹے جاری رہنے والی اس ملاقات میں بھارتی سفارتی نمائندے نے زاکر نائک کو دلیل پیش کی کہ کئی بھارتی مسلمان رہنما مسلحہ کشمیر سمیت شہریت بل پر مودی حکومت کی حمایت کر رہے ہیں اس لیے آپ کو بھی مودی جی کی حمایت کرنی چاہیے اس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ انہیں پتہ ہے جو مسلمان رہنما مودی حکومت کی حمایت کر رہے ہیں ان کو دباؤ میں لیا گیا ہے یا مالی مفادات کا لالچ دیا گیا ہے لیکن وہ کسی بھی لالچ یا مفاد میں ہرگز نہیں آئیں گے اور مسلحہ کشمیر سمیت سیٹیزنشپ بل پر دو ٹوک موقف بیان کرتے رہیں گے بھارتی صحافی نے بتایا ہے کہ ملائشیا میں جلاوطنی کی زندگی گزارنے والے اسلامی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک ویڈیو میں نہ صرف مسلحہ کشمیر اور متنازع سیٹیزن بل پر اپنا موقف پیش کیا بلکہ بھارتی مسلمانوں کو اپنے حقوق کے لیے یک جان ہونے کی بھی تلقین کی ہے واضح رہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو موڈی حکومت نے بین کیا ہوا ہے اور ان کے ٹیلیوین نیٹورک پیس ٹی وی پر پابندی سمیت ان کے فلاہی اور تبلیغی پروجیکٹس پر تالہ بندی کر رکھی ہے ان کے خلاف مختلف اداروں میں بائیس مقدمات درج کیے جا چکے ہیں اس بھارتی پیشکش کے بارے میں افریقی مبلغ اور مفتی آزم یاسر قاضی کی جانب سے بھی اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے ویڈیو میں یاسر قاضی نے ڈاکٹر زاکر نائک کو انڈین سفارتی چینل کی جانب سے کی جانے والی بھارتی آفر کی تصدیق کی ہے یاسر قاضی کا کہنا ہے کہ موڈی کی جانب سے نائک کو کی جانے والی پیشکش سے یقین کیا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک سچے اور بھارتی حکومت جھوٹی ہے موڈی سرکار نے جھوٹ کی بنیاد پر ایک اسلامی مبلغ کو ملاشا میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا ہے ایک ویڈیو پیغام میں بھی ڈاکٹر زاکر نائک نے انکشاف کیا ہے کہ ان کو بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی اور امیت شاہ کے جانب سے ملائشیا میں مقیم بھارتی سفارتی نمائندے کے ذریعے پیشکش کی گئی تھی بھارتی سفارتی نمائندے نے ان سے کہا تھا کہ وزیراعظم موڈی چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی تمام غلط فہمیاں دور کی جائیں ڈاکٹر زاکر نائک کو پیشکش کی گئی تھی کہ اگر وہ مسئلہ ہی کشمیر پر موڈی حکومت کی پالیسیوں کی حمایت کرتے ہیں اور شہریت بل پر خاموش رہتے ہیں تو ان کو ریلیف دیا جائے گا نہ صرف ان کی شہریت برحال کر دی جائے گی بلکہ ان کو بائزہ طریقہ سے بھارت واپس لائے جائے گا ان کو بھارت بھر میں تبلیغ کی اجازت دی جائے گی اور ان کے تمام اساسیں برحال کر دیے جائیں گے ان کے ٹرسٹ کو کام کرنے کی اجازت ملے گی اور ان کو اپنے پیس ٹی وی کی نشریات کی اجازت سمیں تبلیغی اجتماعات کے انعقاد کی بھی اجازت دی جائے گی لیکن ڈاکٹر زاکر نائک نے اس آفر کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ کشمیری اور مسلمانوں سے غداری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے کمنٹ سیکشن میں اور اگر آپ نے ہمارے چینل نائن نیوز ایچ ڈی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹس بروق ملتی رہیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹس بروق ملتی رہیں